وائس چیمن عادل عزیز نے کی ہے اور اس کے مطابق اسلامباد بار کاؤنسل اور باسسیشنز قانون کی حکمرانی خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتی ہیں تو اس سالی صورت حال پر بات کر لیتے ہیں حسین چودری ہمارے ساتھ ہیں حسین بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا سامنے آئی ہے علامیہ میں باتیں دیکھیں آج جس صبح پہلے علامیہ جاری ہوا تھا اسلامباد بار کاؤنسل اسلامباد بار اور اسلامباد ہائی کورڈ بار کا لیکن اس کے بعد انہوں تینوں نے مشترکہ کارس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مشترکہ علامیہ جاری کیا ہے تینوں بار کی جانب سے اور یہ کہا گیا ہے کہ اسلامباد بار کاؤنسل بار اسوسیشن جو ہے وہ قانون کی حکمرانی عزاد عدلیہ اور خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتی ہے اور اسوسیشن جو ہے وہ جیجز خیلال کی تلیری اور بہادری کو سراتی ہیں اسلامباد کی کانونی برادری کسی بھی ادارے کی دوسری ادارے میں مداخلت کی برپور مضامت کرتی ہیں اور اسوسیشن کی جانب سے اور کاؤنسل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاملے کی شفاف انکوائری کروائی جائے اور وہ آمم مطالفہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اسلامباد بار کاؤنسل اور اسوسیشن معاملے میں منوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کرتی ہے اسلام آباد بار کانسل اور دیگر ایسوسییشن نے یہ بھی کہا ہے کہ رکلا ہر غیر قانونی ابدام کو روکنے اور عدیہ کی ازادی کے لیے ہر اول دستہ جو ہے وہ ثابت ہوں گے اور یہ تینوں جو بار ہیں ان کی جانب سے اسلام آباد کانسل جو ہے ان کی جانب سے یہ اعلامیہ مشترکہ طور پر جاری کیا گیا تو سینج آدری ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ججز کے خط کا معاملہ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد بار کانسل، اسلام آباد بار ایسوسییشن ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کا مشترکہ اعلامیہ ہے اور دونوں بار ایسوسییشن کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہنگامی اجلاس کی صدارت وائس شیرمن آدل عزیز نے کی اور صدر اسلام آباد بار، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس میں شرکت کی جبکہ اسلام آباد بار کانسل اور بار ایسوسییشن کہتے ہیں موسیقی